اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو مائی چینل ای ہوپ یوال ار فائن الحمدللہ میں بھی بلکل دیکھ داک ہوں اچھا جی آج میں آپ سے شیئر کروں گی اپنی فل ڈے کی روٹین سندے کی ویلوگ اپلٹ کرنا بھول گئی تھی میں تو میں نے کہا آج کر دیتی ہوں تو سب سے پہلے ہم لوگ ناشتے کی تیاری کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو آلو تھے نا اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں پر آلو بوائل ہو گئے تھے چکن کو میں نے واش کر لیا تھا بہت اچھے سے ٹھیک گئی ہم لوگوں نے رات کو بنانے ہیں تو پہلے ناشتے کی تیاری کریں گے آج ہمارا دل کر رہا تھا آلو والے پراتھے اور مولی والے پراتھے کھانے کا تو آلو والے پراتھوں کے لیے میں نے اس کا سب سے پہلے جو آلو ہیں اس کو میش کر لیا اس کے اندر میں نے یہ پیاس ایڈ کی جتنے بھی مسالے تھے میرے پاس یہ ادرک ہری مرچیں دھنیا گرم مسالہ زیرہ زیدر مچ لال مچ یہ میں نے سب کچھ چیز کے اندر ایڈ کر دیا تھا حلدی بھی میں تھوڑی سی ایڈ کی تھی اور نمک بھی نمک آپ نے اس بیزائی کا ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے باقی چیزیں آپ نے ون ون ٹیبل سپون ایڈ کرنی ہے اب میں نے اس کو اچھے سے میش کر لیا ہوا تھا دین میں نے ساتھ یاٹا بھی بھون لیا تھا تاکہ مجھے بعد میں پرابلم نہ ہو تو یہاں پر اب میں چھٹنی بنا آئی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ساتھ رہی تھا اچھا لگتا ہے اس کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا کھانے کا ساتھ میں مولی کا پیسٹ بنا لوں گی ٹھیک ہے یہ مولی کے اندر میں نے پیاز ایڈ کی ہیں اس کے اندر ایزی ٹیز جیسے آپ نے آلوم پراتھوں کے لیے جو کچھ آپ نے ریڈی کیا تھا آپ نے مولی کے پراتھوں کے لیے بھی وہی سب کچھ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے یہاں پر سب کچھ ایڈ کر دی اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد جو ہے نا میں نے پیڑے کر لگے ہوئے سے پہلے ہی تو پھر میری جو مدرین لو ہیں وہی بناتی ہیں تو انہوں نے اس کے بعد بنانے شروع کیے تھے میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں آپ میں اس کو مکس اچھے سے کرنا ہے کوئی بھی مسالہ جائی دردر نہ ہو سب اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ دیکھیں مزیدار سے پراتھے بنایا تھے بڑے کرسپی سے بڑا مزایا تھا ساتھ چائی تھی اس کے بعد آئیتہ بھی تھا آئیتہ ہم لوگوں نے پراتھے پہلے کھائے تھے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے چائے پیتی یہ ہم لوگوں کی روٹین ہے کہ ہم لوگوں نے چائے ضرور پیتے ہوتے ہیں تو اس کے بعد سارے کچھن میں آپ کو پتا ہے کس طرح کا محس ہوتا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں بڑا جو ہے نا کچھن بندہ ہوا ہوا تھا سب کچھ میں نے کلیئر کرنا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے جو چکن تھا نا ہم لوگوں نے اس کو مسالہ لگا کے رکھنا تھا تاکہ آپ کو پتا ہے جب ہم نے چکن جو ہوتا ہے اس کو مسالہ لگا کے رکھتے ہیں اس کو ہم کم از کم بھی 5 آرز کے لیے ہمیں اس کو رکھنا چاہیے پھر ہی اچھے سے جو مسالہ ہے اس کے اندر ایبزورب ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے جو ہے مسالہ جو ہے اس کو لگایا تھا مسالے میں میں نے پتا کیا کیا ایڈ کیا تھا لال مچ دردر مچ نمک ٹو لیمن میں نے اس میں سکویز کیا تھے اس کے بعد میں نے اس میں ایک ٹکپ جو ہے مسالہ وہ ایڈ کیا تھا اینڈ ٹو ٹیبل سپون آئل بس اتنی سی بات ہے اور یہ اتنے کوئی ٹیسٹری بنتے ہیں نا کہ میں بتا نہیں سکتی تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے آپ کو پیانا ہم لوگوں نے ناشتہ لیٹ کیا تھا اس لئے ہم لوگوں نے رات کو ڈینر جو ہے وہ ہی کیا تھا ہم لوگوں نے لنچ نہیں کیا تھا تو یہ دیکھیں ہی ہم نے بہت مزددار سے جو ہے نا پیس ایک ایک کر کے بلکہ ہم نے یہ دو دو کر کے ریف فرائے کرنا شروع کیے تھے بلکل ہلکی سی آنچ پر آپ لوگوں نے رکھ دینے ہیں بہت آپ لوگوں نے ہائی فریم پر نہیں رکھنے جل جائیں گے تو اس کو کم از کم کچھ نہیں تو ہاپ پارٹی اس کو لگتا ہے اچھے سے فرائے ہونے میں تو اس کے بعد میں نے ساتھ جو ہے رہی تاف گیرہ بنایا دوبارہ چھتنی میں نے صبح ہی بنا لی ہوئی تھی تو تاکہ مجھو رات کو پرابلم نہ ہو اس کے ساتھ اٹھیں ہم لوگوں نے باہر سمجھوائی تھی تو یہ دیکھیں جی یہ ہمیں دو دو کر کے فرائے کیے تھے ایک یہ لیک پیس تھا یہ ہم لوگ نے دائم کے لیے رکھا ہوا تھا ساتھ ہم لوگوں نے یالو کی ٹکیاں منائی تھی وہ جو پیسٹ بچا ہوا تھا نا ہمارے پراتھوں کے لیے اس سے ہم لوگ نے ٹکیاں منائی تھی تو آپ ایسے بھی کام رہ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی دائم دائم پوئمز دیکھ رہا تھا ساتھ ساتھ انگوائے کر رہا تھا تو اب یہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا گھر رہی ہے مامی تو یہ یہ نا آ کر جو ہے موبائل دیکھتا ہوتا ہے پلیز بیکگرونڈ کو اگنور کیجئے گا سب اپنی اپنی چیزوں میں مگن تھے اچھا مجھے اپنے گھر کا یہ پارٹ بہت پسند ہے مطلب یہ کچھ ٹیرس ٹائپ ہے اور مجھے شام کو یہاں پر آ کر ایسے گھڑے ہونا بہت پسند ہے تو یہاں پہ میں تھوڑی بہت اپنی جلگ بھی دکھا دیتی ہوں آپ لوگ کو یہ میں تھی یہاں پہ ٹکیاں شکیاں بن گئی ہوئی تھی ٹھیک ہے جی سب کچھ ریڈی تھا ہمارا بہت مزیگا تھا بھئی میں بار بار کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ کو بھی یہ ٹرائے کرنا چاہیے ہم لوگوں نے اس کو سکس ٹو سیون آرز کے لیے رکھا تھا تو یہ دیکھیں ہمارے ٹکیاں بھی فرائی ہو گئی تھی روٹیاں بھی پاہر سے آگئی تھی چکن بھی جو ہے ہم لوگوں نے کر لیا ہوا تھا اور سب یہاں پہ کھانا شاہ نہ کھا رہے تھے تو یہی تھی میری آج کی چھوٹی سی روٹین تھی میرے چینل کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں سبسکرائب کیا کریں